یہ وہ زمانہ تھا جب آگ کی پرستش کا آغاز ہوا یہ وہ زمانہ تھا جب ناچ گانا شروع ہوا شراب نوشی اور بدکاریاں کھل کر سامنے آئیں یہ وہ زمانہ تھا جب لڑکے اور لڑکیاں خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر تعمیراتی کام اور سنعتوں کا آغاز ہوا یہ بدکاریاں کب سے شروع ہوئیں ابتدائے بنی آدم کب سے اور کیسے ہوئیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت یرود علیہ السلام تک کے زمانے کے تمام حالات بتائیں گے ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنے باپ سے چھپ کر یمن کی طرف بھاگ گیا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اسے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا لہٰذا تم بھی بطور عبادت اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کے لیے آگ کو متواتر روشن رکھو اس پر قابیل نے آتش کدا تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پجاری بنا ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کین نے اپنی بین اشویس بنت آدم سے نکاح کیا اور اس سے ایک لڑکا خنو بن کین اور ایک لڑکی عزب بنت کین پیدا ہوئی پھر خنو بن کین نے اپنی بین عزب بنت کین سے نکاح کیا تو اس کے بطن سے تین لڑکے پیدا ہوئے پھر انوشیل بن خنو نے لولیس بنت خنو سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے ایک لڑکا لامک پیدا ہوا پھر لامک نے دو لڑکیوں سے شادی کی جن میں سے ایک کا نام عدی اور دوسری کا سلی تھا پھر عدی کے بطن سے لامک کا ایک لڑکا پیدا ہوا یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے کباب میں رہائش اختیار کی اور خوب مال کمایا اور عدی کو دوسرا بیٹا توبیش پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے دفت بجانے کی ابتدا کی اور عدی کے ایک لڑکا توبلکین پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے تانبے اور لوہی کی سنعات ایجاد کی اور ان کی اولاد میں سے بڑے بڑے جابیر اور فیرعون صفت لوگ تھے اور انہی مخلوق میں کشادگی عطا کی گئی تھی لوگوں کے خیال کے مطابق ایک شخص کا قد اس وقت تیس زیرا ہوتا تھا پھر کہن کی اولاد سیوائے چند کے باقی نہ رہی اور شیس بن آدم کی اولاد کے علاوہ آدم کی تمام اولاد کا نسب مجھول اور نسل منکتے ہو گئی اور شیس سے آدم علیہ السلام کی اولاد پھیلتی چلی گئی اور آج لوگوں کے نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے بے ذریعہ شیس جڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شیس کو اب البشر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سلسلے نسل منکتے ہو گیا اہل توریت سے کہن کا نسب اس طرح مروی ہے کہ کہن نے اپنی بہن اشوہ سے نکاح کیا تو اس کے ہاں ایک لڑکا خنو پیدا ہوا اور خنو کے عیرد اور عیرد کے مہویل اور مہویل کے انوشیل اور انوشیل کے لامک پیدا ہوا پھر لامک نے عدی اور سلی سے نکاح کیا جس سے لامک کے ہاں توبلکین پیدا ہوا ابن عساق نے اپنی روایات میں قابیل اور اس کی اولاد کے بارے میں اتنا ہی بیان کیا ہے لیکن بعض اہل کتاب سے منقول ہے کہ قابین کی اولاد میں سے ایک شخص توبال نے گانے بجانے کے آلات ایجاد کیے اس نے یہ آلات مہلائل بن کیان کے زمانے میں ایجاد کیے ان آلات میں بانسری، ڈھول، باجے اور سارنگی تھے تھوڑے ہی عرصے بعد قابین کی اولاد گانے بجانے میں مشغول ہو گئی پھر یہ خبر شیس کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی ان میں سے سو آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے اباؤ اجداد کی وسیعتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا مگر جب یہ خبر حضرت یارود علیہ السلام کو پہنچی تو حضرت یارود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور اس ارادے کو ترک کر دینے کو کہا مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابین کی اولاد کے پاس پہنچ گئے اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے اباؤ اجداد کی نصیحتیں ان کے آڑے آگئی پس جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انعراف کرنے والوں نے گمان کیا کہ انہیں تعاصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے اس لیے کہ وہ پہاڑی کے لوگ ہر طرف سے وادی کی طرف اترنے لگے اور گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہوں نے قابین کی اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کر لے جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آگئی یہ قول سچائی سے دور نہیں اس لیے کہ اس طرح کا ایک قول علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے اگرچہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتلایا کہ یہ قصہ کس زمانے اور کون سے ملک میں پیش آیا لیکن یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے یہ روایت ابن عباس سے ہم تک پہنچی ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور تم گزشتہ دور جاہلیت کی طرح بناو سنگار نہ کرتی پھرو فرمایا کہ یہ واقعہ حضرت نو علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے جو کہ ایک ہزار سال پر مشتمل تھا اور یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جن میں سے ایک گروہ میدانی علاقے میں اور دوسرا پہاڑی علاقے میں رہتا تھا جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے ان کے مرد حسن و جمال کے پیکر تھے اور ان کی عورتیں بد صورت تھیں اور جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں مجسمے حسن و جمال تھی اور مرد بد صورت تھے ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کے پاس آیا اور اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس ملازم ہو گیا اسی اثنا میں اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ ایجاد کیا جس میں سے ایسی آواز نکلتی تھی جس کو اس سے پہلے کسی نے نہ سنا تھا تھوڑے ہی عرصے میں اس آلے کی خبر آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی اور وہ لوگ اس آلے کی آواز سننے کے لیے جوک در جوک آنے لگے اور انہوں نے اپنے لیے سال میں ایک دن جشن منانے کا مقرر کر لیا جس میں یہ سب لوگ جمع ہوتے اور شیطانی آلے کی آواز سے اپنے دلوں کو بیلاتے عورتیں مردوں کو لبانے کے لیے گھروں سے بناو سنگار کر کے نکلتی اور پہاڑی لوگ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کے لیے پہاڑوں سے نیچے اتر آتے ایک دفعہ جبکہ لوگ جشن منانے میں مشغول تھے ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا اس پہاڑی شخص نے جب شہری عورتوں کی خوبصورتی دیکھی تو اپنے پہاڑی لوگوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر شہری عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا لہٰذا وہ سب اکٹھے ہو کر شہر کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر بدکاری اور خواہشات نفس کی پیروی میں مشغول ہو گئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اسی واقعہ کا ذکر کیا ہے ابن وقی روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کی درمیانی مدت آٹھ سو سالوں پر مشتمل ہے ان پہاڑی لوگوں کی عورتیں نسوانی صفات سے متصف نہ تھی جبکہ ان شہری کے مرد نیک خسلت تھے پس ان شہری عورتوں کی خواہش تھی کہ مرد ہر وقت ان کے ساتھ ہی مشغول رہیں ابن عباس مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت تک موت نہ آئی جب تک ان کی اولاد کی اولاد کی تعداد چالیس ہزار تک نہ پہنچ گئی جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں زنا شراب نوشی اور دیگر برائیاں دیکھی تو انہیں نصیت کی کہ بنوشیس ہرگز ہرگز بنو قابیل سے نکاح نہ کرے اس کے بعد بنوشیس کو گار میں لے گئے اور ایک فصیل بنا دی تاکہ بنو قابیل میں سے کوئی شخص ان سے ملاقات نہ کر سکے جبکہ بنوشیس کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر معذرت کرتے تھے پھر بنوشیس کے خوبصورت مردوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے چچا ذات بنو قابیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا پس ان میں سے سو آدمی بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں کی طرف چلے جب وہ وہاں پہنچے تو بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں نے انہیں پھانس لیا وہ ان کے ساتھ رہے جب تک اللہ تعالی نے چاہا پھر بنوشیس کے سو آدمی نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا لہذا وہ بھی پہاڑ سے ان کی طرف اتر آئے پھر انہیں بھی بنو قابیل کی عورتوں نے پھانس لیا پھر تمام کے تمام بنوشیس اتر آئے اور معصیت پھیل گئی اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کیے اور آپس میں اختلاعات کی وجہ سے بنو قابیل کی تعداد اتنی بڑی کہ روئی زمین ان کی نسل سے بھر گئی اور وہی لوگ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں غرق کیے گئے اور قبیل فرس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام اوشنج تھا جو کہ سات شہروں کا بادشاہ تھا حشام بن محمد بن اسائب سے روایت ہے کہ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے درخت کٹا اور اسے سے تعمیری کام کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا اور اہل اثر کو حکم دیا کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں اور اسی سے سب سے پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روئی زمین پر دو شہروں کی تعمیر کی ایک کا نام بابل جو کوفے کے وسط میں ہے اور دوسرے کا نام سوس اس شخص اوشنج نے اپنے ملک میں چالیس سال تک حکومت کی اس کے علاوہ دوسرے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اوشنج نے ہی سب سے پہلے کان سے لوہا نکالا اور اس کاری گری کے مختلف اوزار بنائے اور اسی نے سب سے پہلے ڈیم بنائے لوگوں کو کھیتی باڑی زرات و کٹائی اور دیگر کام کرنے پر اوبارا اور موزی دریندوں کو مارنے کا حکم دیا اور جانوروں کی خال سے لیباس اور چٹائی بنائی اور اسی نے لوگوں کو گائے بھیڑ بکری اور ویشی جانوروں کو زبا کرنے اور ان کا گوشت کھانے کا حکم دیا چالیس سال تک اس کی حکومت قائم رہی اس نے ایک شہر تعمیر کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلا شہر ہے جو جیو مرد کے بعد تعمیر کیا گیا جس میں تبرستان کے لوگ بنو بنابند رہتے تھے اہل فارس کے مطابق کو شنج پیدائشی بادشا تھا اور وہ عوامی معاملات اور اپنی زندگی کے بارے میں ایک سمجھدار شخص کی طرح فیصلے کرتا تھا اور لوگوں کو گمان یہ ہے کہ اسی نے سب سے پہلے احکامات اور حدود نافذ کی جن کی وجہ سے اس کا نام فیش داز پڑ گیا جس کے معنی میں انصاف قائم کرنے والا پہلا شخص ہے یہ فارسی زبان کے دو الفاظ فاش بے معنے اول اور داز یعنی انصاف و قضا سے مرکب ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اوشنج ہند پہنچا اور متعدد شہروں میں پھیرا جب اس کا حکم نافذ ہو چکا اور اس کی سلطنت وہاں مضبوط ہو گئی تو اس کے سر پر تاج سجایا گیا جس کے بعد اس نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں اس نے لوگوں سے کہا بے شک میں نے یہ ملک اپنے دادا جیو مرد سے ویراست میں پایا ہے اور بے شک وہ سرکش اور باغی انسانوں اور شیعتین پر عذاب ہے اس موقع پر اس نے شیطان اور اس کے حواریوں پر غصہ کیا اور ان پر انسانوں سے میل جول رکھنے کی پابندی لگا دی اور ان سے ایک سفید کاغذ پر تحریری مہاہدہ کیا کہ وہ کسی بھی انسان سے کوئی تعارض نہ کریں گے پس شیعتین نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا اور اس نے سرکشی دکھانے والوں اور جنات کی ایک جماعت کو قتل کر دیا پس وہ اس کے خوف سے جنگلوں پہاڑوں اور دیواروں کی طرف بھاگ گئے اور وہ تمام چہروں کا تنہا بادشاہ بن گیا اور جیو مرد کی صورت اور اوشنج کی ولادت اور حکومت کا درمیانی وقفہ دو سو تیس برس پر محیط تھا اوشنج کی موت کے بعد شیطان اور اس کے لشکری بہت خوش ہوئے اور وہ پہاڑوں وادیوں سے اتر کر بنی آدم کے گھروں میں داخل ہو گئے اب ہم حضرت یرود علیہ السلام کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں جس کو بعض لوگ یارید بھی کہتے ہیں محلائل کے ہاں یرود اس کی خالہ سمن بنت براکیل بن محویل بن خنو بن قین پیدا ہوا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر چار سو ساٹھ سال تھی یرود ان نصیتوں کا وارث بنا جو اس کے دادا نے اسے کی تھی اور اس خلافت کا بھی وارث بنا جو اس کے والد محلائل کو اپنے والد سے حاصل ہوئی تھی اس کی والدہ نے اس کو باپ کے انتقال کے بچپن برس بعد جنا پھر اس نے اباؤ اجداد کی دی ہوئی وراثت کو اسی طرح قائم کیا جس طرح وہ اپنی زندگی میں قائم رکھے ہوئے تھے ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت یارود علیہ السلام نے ایک سو باسٹھ برس کی عمر میں برکتہ بنت ادرمسیل بن محویل بن خنو بن قین بن آدم علیہ السلام سے نکاح کیا جس کے بطن سے اخنو پیدا ہوا یہی اخنو حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے بنی آدم میں سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت کا تاجدار بنایا گیا